بھائی نے اہم سوال کیا کہ مسلم گھراؤں میں یا بستیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئی گڑھ کا شربت یا کوئی دودھ کا شربت یا کوئی پانی پلانے کا جو سو معاملہ بستیوں میں ہم کو دکھائی دیتا ہے ایجی صورت میں کیا یہ جو سو بات خرن حدیث سے ثابت ہے یا سواب والی بات ہے سب سے پہلی بات آپ سن لیں جو کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے حدیث سنائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینوں کے بعد محرم کے مہینے کے جو روزیں اللہ کو بہت پسند ہے اگر آپ نو دس تاریخ کے دن روڈوں پر لوگ کو روک کر آپ پانی پیش کرتے ہیں یا دودھ پیش کرتے ہیں یا شربت پیش کرتے ہیں کس لیے پیش کرتے ہیں ان کو بہتر پتا ہے تو آپ لوگوں کو اگر زبردستی پلانے یا کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اسرن میں تو یہ حکم دیا دس آشورہ کو روزہ رکھو اور اسے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا دس آشورہ کے ایک دن بعد روزہ رکھو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ حدیث خولی کا انکار کر رہے گا آپ کھانے پینے کا دین اگر اس کو بناتے ہیں تو لہٰذا صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آشورے کے دن جو اسرہ کوئی جو اسرہ شربت باتنا یا اسرہ کوئی عمل ثابت نہیں ہے البتہ روزہ کا عمل ثابت ہے یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے مدینہ میں یہودیوں نے کہا تھا آج خوشی کا دین ہے لیکن اس کے باوجود کوئی جو سو میتھا وارا کھلانے کا جو سا اعتمام نہیں کرتے تھے خوشی کے دن روزہ کا اعتمام کی یہودی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہم موسیٰ سے تم سے زیادہ خریب ہیں ہم بھی آج کے دن کا روزہ رکھیں گے اور ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھیں گے لہٰذا اس طرح کا جو عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما وَكُلُّ بِدْعَتِينَ دُلَالَ وَكُلُّ بِدْعَتِينَ دُلَالَ وَكُلُّ دُلَالَتِينَ فِي النار دین میں کوئی بھی نئی بات لا دینا یہ بدعا ہے دین سمجھ کے اگر آپ کوئی شربت پلاتے ہیں سواب ملتا سمجھ کر آپ کوئی شربت پلاتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے یہ آپ سے ثابت ہے آپ کے گھر والوں سے ثابت ہے جو بات رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ کے بڑوں سے ثابت ہے تو کیا آپ کے بڑے رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہو گئے ناؤزب اللہ لہذا رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے مجید میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے انچی نہ کرو علماء اکرام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا وہاں نبی کی بات چھوڑ کر نئی بات لانے کی کوشش مت کرو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام عمل غارت ہو جائے تم کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کے آپ عمل کرنے جائیں گے جو نئی بات بتائے گئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے عمل غارت ہو جائیں گے تم کو پتا بھی نہ چلیں گا تم کتنا بڑا جو سو گناہ کا کام کر رہے ہیں لہٰذا اس مسئلے میں قرآن حدیث صلی اللہ علیہ وسلم جواب